بیرہ غازی خان میں آج قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہوئی قتل کی ہونے والی وارداتیں ہمیشہ سے لرزہ خیز ہی ہوتی ہیں مگر آج کی واردات ایک لحاظ سے اس طرح سے منفرد تھی کہ اس واردات نے پاکستانی معاشرے کے اس پہلی کو جاگر کیا ہے جو آنے والے وقتوں میں نہایت سنگین صورتحال اختیار کر جائے گا آج سے پہلے ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ مرد قتل کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں مگر اس دفعہ سے ایسا ہوا کہ کچھ خواتین نہیں اپنی ایک ساتھی خاتون کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کا طریقہ واردات انتہائی بھیانک اور لرزہ خیز تھا انہوں نے اپنی ساتھی خاتون کو چھریوں چاکوں اور ڈنڈوں کے وار سے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کو زباہ بھی کر دیا یہ واردات کسی عام خاتونیں نہیں بلکہ ان معلمات نے کی جو کہ ایک مدرسے سے فارغ التحصیل تھی یہ واقعہ پیش آیا ہے ڈیرہ غازی خان کے کینٹ کے علاقے ہن جمعباد میں جہاں ایک مدرسے میں پڑھنے والی خواتین نے اپنی ایک ساتھی معلمہ کو ذاتی رنجش کی بنا پر قتل کر دیا کہا یہ جاتا ہے آپس میں معاملہ ذاتی رنجش کا تھا مگر بیان یہ کیا گیا ہے کہ جیسے وہ معلمہ توہین رسالت کے جرم کی مرتقب ہوئی تھی مگر اس پہلو پر بھی تفتیش کی جا رہی ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ خواتین آپس میں پہلے سہلیاں تھیں ان کی ایک سہلی اسی مدرسے میں درس و تدریس کے فرائز سر انجام دے رہی تھی جبکہ اس کے شوہر اور فیملی بیرون ملک رہتی تھی اور یہ خاتون اپنے چچا کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ایسی کیا صورتحال آگئی کہ ساتھی خواتین نے اپنی دوسری ہی ساتھی خاتون کو جو کہ مدرسہ میں پڑھتی ہیں اور قرآن و حدیث کے علوم کی ماہر ہیں ان کو قتل کر دیا ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہے وہ رجعان جس میں عام طور پر کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ بلاس فہمی یعنی کہ توہین رسالت یا توہین قرآن یا توہین صحابہ کی مرتقب ہوئی ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور عام طور پر ایسے فیل کرنے والوں کو ہیرو قرار دیا جاتا ہے یہاں پر ضرورت اس عمر کی ہے کہ علماء اکرام اس بارے میں اپنا مواقف واضح کریں قرآن اور حدیث کے مطابق بتائیں کہ آیا کوئی بھی شخص جو قرآن کی توہین کرتا ہے یا صحابہ کی توہین کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتقب ہوتا ہے اس کی سزاک کیا ہے کیا آیا ایک شخص کو انفرادی طور پر اس کا بدلہ لینے کی اجازت ہے یا اس کے لیے اسلامی قاونین میں کوئی شکے موجود ہیں جن پر عمل کرنا نہائی ضروری ہے اس معاملے پر ہمیشہ سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض علماء اکرام جنہوں نے مختلف مواقع پر توہین قرآن اور توہین صحابہ کی سزا موت قرار نہیں دی اس کو بھی سامنے رکھ کر ہمیشہ توہین صحابہ کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اور توہین قرآن کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے مگر اس سے پہلے جو بھی یہ فیل کرتا تھا وہ مرد حضرات ہی ہوتے تھے مگر اس دفعہ انتہائی چنبے والا کام ہوا ہے جس میں خواتین نے نہائیت بے دردی کے ساتھ اپنی ساتھی خاتون کو قتل کر دیا یہ ایک علمیہ ہے اور یہ ایک علامت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی ادم برداشت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ہمارا ملک جو اس وقت گھنبیر صورتحال کا سامنا کر رہا ہے اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس بات کیا شدت سے ہمارا ملک جو اس وقت نہائیتی سنگین بہران سے گزر رہا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عام عوام جو اس وقت اس صورتحال میں ہے کہ آیا آنے والے وقتوں میں ان کے لیے جینے کے مواقع ہوں گے کہ نہیں اس صورتحال کے پیش نظر لوگوں کے اندر ادم برداشت بڑھتی جاری ہے جس کو بھی دیکھیں وہ جائز اور ناجائز طریقے سے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ملک کے اندر اس وقت نہ صرف علماء اکرام جن کا کردار نہائیت اہم ہو سکتا ہے بلکہ سیاستدان اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کو بھی چاہیے کہ ملک کے اندر ایسی صورتحال پیدا کریں اور ملک کو بہتر طریقے پر لائیں یہ نہ ہو کہ ہمارے ملک میں بھی مغربی ممالک کی طرح یہ سننے میں آیا کرے کہ کسی شخص نے کسی ذاتی رنجش کی بنا پر کسی ہوتل یا کسی سینما میں گھس کر سینکنوں لوگوں یا بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا یہ صورتحال اس طرف لے کر جائی جا رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ ملک کے اندر وہ بہران ہے جو کہ پیدا ہوا جا رہا ہے اور عام عوام اس کو سمجھنے سے کاثر ہے کہ ہماری زندیوں کا اصل مقصد اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھ کر زندہ کرنا ہے جس کی ہمیں تربیت دی گئی جس کی ہمیں تعلیم دی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں حاصل ہوتی ہے علماء اکرام کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص جو کسی پر جھوٹا تو ہی نے رسالت کا الزام لگاتا ہے شریعت میں اس کی سزا کیا ہے اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس مکمل دین کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی پر جھوٹ اور بلتان لگایا جا اور ایسی صورتحال میں جب اس بات کا خدشہ ہو کہ اس الزام کی سزا دوسرے شخص کو موت مل سکتی ہے اور وہ الزام جھوٹا ہو اس پر ذکینی طور پر عمل کرنا چاہیے علماء اکرام اس معاملے پر آگے بڑھیں اور خاص کر کے وہ تحریکیں جو کہ تحفظ نموس رسالت کی بنیاد پر ملکی سیاست میں سرگرم ہوئی ہیں ان کے علماء اکرام کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور ایسے تمام لوگ جو کہ دوسرے لوگوں کے اوپر جھوٹا تو ہینے رسالت کا الزام لگاتے ہیں اور بنیادی مقصد ان کا اپنے ذاتی رنجشوں کو تھنڈا کرنا ہوتا ہے ان کے لیے سزا کو سامنے لیا جائے اور ان اقرار واقعی سزا دی جائے